دنیا کی ذاکری میں بابا جی کا بہت بڑا نام ہے اور ذاکروں کے جلسے میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں مولوی تو برقت کے لیے آ جاتے ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں بوجھ بننے کے عادی میں نہیں ہوں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نہیں ہوں مجلس تمام کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں تو کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جھنگ میں کھڑا ہوں اور جھنگ مسلمانوں کا شہر ہے آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں بسم اللہ بابا سرکار مضمل شاہ جی بادسہ ہماری ذاکری دنیا کا بڑا محترم نام ہے اور میرا خیال ہے میرے بعد مضمل شاہ جی پڑھیں پڑھنے والے تو اور بھی موجود ہیں نالینب باس ذاکر ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے لیکن بابا مضمل شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت محترم ذاکر بہت کمال انسان بابا جی مضمل شاہ جی خطاب فرمائیں گے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مولوی ذاکر ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے اعلان نازم عمر کرتے ہیں یہ ریاض ردوی اپنی مجلس روک کے مضمل شاہ کا اعلان کیوں کر رہا ہے یہ میں مضمل شاہ پہ احسان نہیں کر رہا آل محمد کے مذہب کی مجبوری ہے اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا آپ جیئے آپ جیئے بہت سکریہ بہت سکریہ مہروانی سے جب اس میں وہ توجہ ہیں سرکار ساہیوان گرامی خدرہ میں جو گزارش کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس مسلمانوں کے شہر میں کیونکہ کیمرے موجود ہیں میں کہ غلط ہے ہمیں مسلمانوں کی دور کرنا چاہا رہا ہوں اجازت دیں گے آپ غلط ہے ہمیں جو دور کرنا چاہا رہا ہوں کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے نہ میری تعاید کرو اس ملک میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں طلبہ و طالبات کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مجلسیں شیعہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں پنڈال میں بات کر رہا ہوں ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلسیں اس لیے کر رہے ہیں تیرے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو کوئی تو تعاید کرے گا مجھے دھکن کا احساس ہے آپ کا میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو ہماری مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدانِ حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں بہت اچھا ہے کیا کہنا بہت شکریہ معاملہ رہ گیا تیرے شیعہ کرنے کا جتنے بندے مبلغِ آزم مولانا محمد اسماعیل شیعہ کر کے ہمیں دے گئے ہیں ان کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں ہاں جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ جاگا آپ جس دین پہ ہو محلوی جی اسی پہ رہو جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں مانتے رہو نہ پھر کہہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں مانتے رہو لیکن اپنے مدرسوں میں اور دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو پیسے نہ رہو پیسے نہ رہو پیسے نہ رہو ذہمت فرما ہمیں ہمیں صرف دیکھیں بابا جی ضروریت شاہ جی قصیدے پنڈال سے بھی آگے کر گئے میں سوزی نہیں لاسکتا میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں ابا جی آج کل سسٹم میں بندے جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے سارے نائش ہم جو کہ ٹھیک ہم نے کئی بندے دیکھئے ہیں جن کے لباس ہمارے والے ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں مولوی سمجھتا ہے یہ بندے شیعہ کرنا چاہتے وہ اسی اگلے سنبھال دے پھر دے مجمع چوپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا شیعہ ہوگے نہ بولے ہم نے نیا بندہ باوہ ذرخام شاہ جی نالینباس یار ہرہ متوجہ رہنا ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں بولے میرے ساتھ زہمت شرمائے میرے ساتھ کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی 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 آپ جیئے آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ میں ان علماء دین سے کہہ رہا تمہیں ساری زندگی میری قوم کے بچوں کو پریشان کیا جی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اچھا جن کے نکاح ابھی ہوئے نہیں وہ احتیاط نہیں آتے نہیں نہیں میرا خیال ہے آپ ذہنی طور پر قریب نہیں آ رہا ہے لیکن میں ممبر پہ اعلان بابا جی کر رہا ہوں ہمارے وسائل بھی نہیں ہے ہماری تنظیموں کا پریشر بھی نہیں ہے اور دنیا داری میں ہم بڑا دعویٰ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن عقیدہ ہمارا منواتا ان سے خدا ہے عقیدہ ہم غریبوں کا ہوتے ہیں دلائل ان کے گھروں سے مل جاتے ہیں بابا جی ساری زندگی ان مولویوں نے میری قوم کی جان کھائی ہے کہ جی یہ کیا ہوتا ہے جی جی اولاد وارث ہوتی ہیں جی اولاد وارث نہیں ہوتی جی جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ وارث ہوتے ہیں تیرے مولوی خادم رزوی کو دنیا چھوڑے ابھی زیادہ رسا تو نہیں ہوا جی بہت بڑا جنازہ ہوا میں اس میں بحث نہیں کر رہا لیکن خادم رزوی کے جنازے سے پہلے تحریک لپیک کی مجلس شورا نے خادم رزوی کے بیٹے کو خادم رزوی کا جانشین مقرر کر دیا خادم رزوی کے بیٹے کو جانشین بنا رہے ہو پورے ملک میں خادم رزوی کا یار کوئی نہیں تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جو آئے ایک لمحہ مجھے اجازت نے ایک لمحہ مجھے اجازت نے جانشین بنایا گیا پریشان تو نہیں ہو رہا اور سبحان اللہ کرنے سے ایف ای آر میں نام نہیں آتا اب جی بھر کے جی بھر کے مطمئن لوگ کے بری بات نہ دھیان لے خادم رزوی کا بیٹا ساد رزوی ہے اچھا پہلی تو میں یہ غلط ہے میں دور کر رہا ہوں کہ مولوی خادم رزوی مشہد والا رزوی نہیں ہے دو چر بندے ہمیں ماری چنگی تائید کر رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے مولوی خادم رزوی خادم رزوی مشہد والا رزوی نہیں ہے یہ میڈن ہندوستان رزوی ہے نام اس کی امہ یعبے نے خادم حسین رکھا تھا اور اندروں خادم یزید کا تھا اس کا تعلق ان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جنہوں نے یزید کو زندہ بات کہا محمد علی کے بنائے ہوئے ملک میں یزیدیت کو زندہ بات میں اتفاق سے محرم کے دنوں میں مجالس کے لیے یوکے میں تھا مجھے وٹس ایپے بچوں کے ماتمی دوستوں کی کالے ہیں کہ جی صرف پبلہ کی یزید کو زندہ بات کراسی میں نہیں کہہ رہی بلکہ اس میں مولوی بھی شامل تھے اور بڑے بڑے موتور مولوی اس جلوس کی قیادت کر رہے تھے جس میں یزید کی تاریفیں کی جا رہی تھی میں نے کہا جی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے اولاد کو حق ہوتا ہے اپنے ابے کی باتیں کرنے کے بولے میرے ساتھیار میری دائیف ہمارے ہمارے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے ہمارے ذہن پہ قتم کوئی بوجھ نہیں ہے تمہیں یزیدیت کو زندہ بات کہو یا یزید کو زندہ بات کہو میرا خدا جانتا ہے پھرے پنڈال میں کہہ رہا ہوں ہمارے ذہنوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے ہم تیرے بڑوں کا بھی مزاج سمجھتے ہیں ہم تمہارا بھی مزاج سمجھتے ہیں تمہارا کسی کوئی یزید جیسے کو زندہ بات کہتے ہیں یہ کوئی پریشانی والی بات ہے تمہارا تو پتے نہیں چلتا کس کس کو سیدہ نا کہنا شروع کر دیتے ہیں کبھی وہ سیدہ نا کبھی وہ سیدہ نا پورے ملک کا مجمع بابا جی یہاں پہ جمع ہے اور لائی پروگرام بھی چل رہے ہیں میری قوم کے بچے طلبات و طالبات بھی سن رہے ہوتے ہیں میں ممبر پہ زندہ باتیں کرنے کا دی ان کا پتہ نہیں چلتا سیدہ نا سیدہ نا عربی کا لفظ ہے کوئی سیدہ نا کہتے ہیں کوئی سیدہ نا کہتے ہیں کہ وہ جو یہ مارا سید ہے وہ بھی یہ مارا سید ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کس کس کو سید کہہ رہے ہیں جی بعد از پیغمبر علی افضل نہیں ہے کون افضل ہے جی وہ سیدہ نا وہ افضل ہے سیدہ نا ہماری افیاریں پہلے سے کٹی ہوتی ہیں صرف مولوی کا نام ڈالنا پڑتا ہے لہٰذا ہمیں کیپسول میں دوائی دینا پڑتا ہے ہمیں کیپسول میں دوائی دینا پڑتا ہے علی افضل نہیں ہے وہ سیدہ نا عفضل ہے وہ سیدہ نا بابا جی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نرندر موطی مسلمان ہونے کا اعلان کرتے نرندر موطی انڈیا کا وزیر اعظم مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کہے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد پہلا دورہ سعودیہ کا نہیں کروں گا میں پہلا دورہ پاکستان کا کروں گا بائی روڈ واگا بادر سے لاہور آوں گا نرندر موطی لاہور آنے کا اعلان کر دے اور لاہور کے مولوی واگا بادر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جی اے سیدہ نا نرندر موطی تشریف لا رہے ہیں سیدہ نا سیدہ نا نرندر موطی آ رہے ہیں اور کوئی تو ملک میں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بتبوج رہا تھا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ جیئے آج جھنگ کے مولوی جھنگ سے ایک تنظیم کو ایک سیٹ مل گئی اور لاہور میں پنجاب اسیمبلی سے ایک قرارداد باس کروائی اور اس قانون کا نام رکھا تحفظِ بنیادِ اسلام بل اس قانون میں مطالبہ کیا ہے کہ جیسے حضور کے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولادِ محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا میری طرف دیکھیں قرارداد میری طرف دیکھیں زحمت فرمائیں آنے والے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آپ زحمت فرمائیں یہ زندہ باتیں ہیں یہ موجود باتیں ہیں روٹین کی گفتگو آپ سنتے ہیں لیکن یہ باتیں بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیں گے کہ جن بندوں کو ہم ووٹ دے کے ایم پی اے بنا کے بھیجو آ رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے کے آئیں دلائل سے نہ منوا سکے دلائل سے جب نمہ منوا سکے تو اسیمبلی کا سہارا لیا قیادت کی جھنگ کے ایک ایم پی اے نے اور ایک دو بندے اور اس کے ساتھی بن گئے ایک یہ جھنگ والا ایم پی ہے دوسرے ایک دو اور مل گئے یہ ہوتے ہمیشہ دو تین ہی ہیں انہوں نے چالاکی سے کام لیا کہ اولاد محمد کو حضرت امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا رضی اللہ کہا جائے گا حضرت امام حسین کو علیہ السلام کی بجائے گا رضی اللہ لکھا جائے گا وہ تو ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ طاقت کونسی ہے جس نے اس قانون پہ گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی بابا جی اگر گورنر پنجاب اگر دستخط کر دیتے ہیں یہ قانون بن جاتا کہ جو بندہ کہیں بیٹھ کے ممبر پہ یا ڈرائنگ روم میں یا دکان پہ دفتر میں امام حسن کو حسین کو علیہ السلام کہہ دیتا اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتا یہ قانون بن رہا تھا اور قانون بنانے میں ان پنجاب اسیمبلی کی ایم پی ایس کا سب سے زیادہ سات اس ویکر پنجاب اسیمبلی چوتھری پرویز الہی نے بہت بہت کوشش کی یہ چوتھری پرویز الہی کی تعلق گجرات سے ہے پورا ملک سن رہا ہے میں گجرات کے ان چوتھریوں کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں ان چوتھری پرویز الہی کے خاندان کی پاکستان کے لیے وہی خدمات ہیں جو بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں سارے نازم جوتے زیادہ ٹھیک ہے چوتھری پرویز الہی نے خود بھی دستخف زلدی میں کی ایدہ موڑے پھاڑو جگہ میں انکہ سیدھا شروع پہ اچھا شروع سے یہی پرابلم ہے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی بے پرواہ ہوتے ہیں آخر وانے سارے جاگ رہے ہیں آپ زحمت فرمائیں مجھے ایک بات آپ سے کہنا ہے اور مجھے آپ کے عزدار شیعوں کی نئی نسل تک یہ اپیلیں پہنچانا ہے کہ اس ملک میں اس ملک میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں چوتھری پرویز الہی نے جلدی کرنے والی بابا جی انتہا کر دی اس نے ایم پی ایس کو بھی یہ کہا مجبور کیا کہ اسلامی قانون ہے اسلام کے تحفظ کی بات ہے اسلام کی بقا کی بات ہے لہٰذا اس پہ دستخط کر دو اور اندر کیا تھا کہ رسول اللہ کے بچوں کو رضی اللہ کہا جائے گا حضور کی اولاد کو اچھا اتفاق کیسے ہے جب یہ قرارداد پیش کی گئی نا اس کے دو دن بعد انہی کے شہر گجرات میں گجرات میں مجھے مجلس سے خطاب کرنا تھا میں نے گجرات سہر میں یہ بات کہی کہ چوتھری پرویز الہی صاحب آپ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ محمد کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے جبکہ آپ کا بیٹا مونس علائی جو ہے وہ ایمینے بھی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ خالی مونس علائی نہیں لکھتا وہ نام سے پہلے لکھتا ہے چوتھری پھر لکھ رہا ہے مونس علائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ چوتھری پرویز الہی کا بیٹا ہے مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں نے کہا چوتھریوں تم سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ چوتھری کا بیٹا چوتھری ہوتا ہے صل اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہو جاتے ہیں مہت شکریہ بہت شکریہ نہیں میرا خیال ہے ہن نارے نائی مارو تے چھنگے اس بات کی طرف دھیان دے میں منبر پہ اعتراف کر رہا ہوں یہ جو ڈراما تم نے رچایا صحابہ کرام کو شیعہ نہیں مانتا لکران میرے سر ترکھو جنہیں جوگے ہیں صحابہ کو ہم جی بسم اللہ میری طرف دھیان دے میں نے کیا کہا ہے ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کی زہمت فرمائیں منٹ بالکل آخری ہے میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں مجمع میری گفتگو سننے کے لیے خاموش ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں میں جھنگ میں کہہ رہا ہوں تمہارے مرکز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ بھوٹ نہیں مانگے آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو خدا کے لیے پہلے آیا کرو یہ ہم صدیوں سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ آنا بعد میں نمبر پہلے پہ قبضہ متوجہ ہے متوجہ ہے بخت بالکل جا رہا ہے میں شیعہ خطیب نمبر پہ کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہاں یہ جو فضاحت ہے مجھے کرنا پڑے گا یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ جندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ بوٹ نہیں مانگے الیکشن نہیں لڑے لیکن جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کی کی ہے نا تو تو سوچ بھی نہیں سکتا اور میں زندہ دلیل دے رہا ہوں یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نے کہتے ہیں بات بات مشکل آ رہی ہے بابا جی کل کا مجمع کل سے مطلق سلام بیٹھے ویٹھے سوروالی بات کی بندہ قدر کر لیتے ہیں مولویوں کی باتیں بعض دفعہ سر سے گزر جاتے ہیں میں نے کیا کہا ہے شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نے کہتے ہیں ایس بی بی نو کیڑی بی بی کلے ہیں جی مالک میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس خاتون کی چار بیٹیاں جو اسے نہیں مل رہی اگر کسی صاحب کو پتا ہو تو اس خاتون سے رابطہ کر لے متوجہ ہے سرکار میں جلدی جلدی بات میں جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں میں نے کیا کہا ہے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ اور بابا جی میری طرف دیکھے کیا ہو رہا ہے آپ کو شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں بسم اللہ مجھے موقع دیکھتے ہیں پینڈ مسلمانوں کو چک مسلمانوں کو کچھے گھر کی کچھی چطرے سخی کا علم ہو لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے وہ غریب شیعہ موت قبول کر لے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ اے نکروں پہ تفرہ کرنے کی بجائے کبھی کوئی بندہ ہی ہم سے آکے پوچھ لے کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہہ دے گا بات باریک ہے کہ ضروری نہیں تو آڑے مولوی پرچہ ہی ہوگئے تو انہوں سمجھ ہوگی درہا سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کریں بات کافی ساری کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے مجمع پھرے مجمع میں سے بیس بندے سمجھ لیں پچاس بندے سمجھ لیں ستا جاگتا مکس مجمع ہو جائے ہو سکتا ہے سارے نہ سمجھے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا مجمع ہی سمجھ لیں میں آج بتانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو تاکہ یہ الزام دور ہو جائے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے صحابہ میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے بات بہت باریک ہے میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں بہت کہہ رہی ہے اللہ کرے میں سمجھا سکو شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا اور کبھی ہم سے پوچھو یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو میں نے پہلے کہا تھا بات مشکل ہے بات مشکل ہے میں نے پہلے اعلان کیا تھا بات مشکل ہے بابا جی ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا میری طرف دیکھو میرا بیٹا ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو اور جو اسلامی مولانا مسلمانوں کے مجمع میں مسلمانوں کی مسجد میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے وہی مولوی انہی مسلمانوں میں جزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیتا ہے اور شیعہ دشمنی میں باگل نہ بنو یزید کو لانت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچالو بہت شکریہ بہت شکریہ یہی پہ مجلس تمام کرلو جی بسم اللہ یہی پہ مجلس تمام کرلو میں نے جی مہربانی سے مہربانی سے ایک مالک آپ سب کو خیر و سلام رکھیں اور نظرِ بد سے بچائیں یہ فقر ہے بس آخری میں آج کی مجلس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں نے کیا کہا ہے کہ ہم شہابے کے بار کو عزت دیتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے زیادہ شہابیوں کو مانتے ہیں بابا جی میرے محترم میں بھائی ہیں یہ ضروریت سے آگ سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضین المجلس چھڑھنی ہوں تو آج میں بھی یہ آگ سکتے ہیں عدد ہو گئی یار آپ دھیان نہیں دیں کہ مجھے دکھ ہوگا میں نے کیا کہا ہے کہ ہم شہابہ کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے یار یہ سچ ہے غلط ہے اس میں بات کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہم سے بھی زیادہ شہابہ کو مانتے ہیں آپ اللہ کرے تائید کر دے نہ بھی کرے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہم سے بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ شہابہ کو مانتے ہیں شہابہ کی عزت ہم سے زیادہ میں ممبر پہ اعلان کر لوں اللہ کرے اس بات پہ آپ ذہنی طور پہ قریب آجیں یہ جو ہم سے بھی زیادہ شہابہ کو مانتے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ دے نہ 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 پورے مجمع کی مجھے پورے مجمع کی تائید چاہیے میں پنجاب اسیمبلی کے اس قانون کا پورے نتیجہ سمداری سے اس قانون پہ تفسرہ کر رہا ہوں کہ ملت جعفریہ کا یہ تفسرہ ہے جو آپ پنجاب اسیمبلی میں قانون بناتے پھر رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کو جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا جیسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا